نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولِهِ الكریم اما بعد نماز میں مردوں کو تشہود کے لیے یعنی اتحیات کے لیے جب بیٹھتے ہیں قادہ اولہ میں یا قادہ اخیرہ میں یا دو سجدوں کے درمیان جسے جلسہ کہتے ہیں اس میں بیٹھنا ان سب میں سنت طریقہ یہی ہے مسنون طریقہ یہی ہے احناف کے نزدیک کے دایا پاؤں کھڑا کیا جائے اس سے پنجے پر وزن ڈال کر اور بائیں پہ بیٹھا جائے اس کو بچھا کر اس پر بیٹھا جائے اس کو افتراش کہتے ہیں پاؤں کو بچھانا تو الٹے پاؤں کو بچھا لیا جاتا ہے جس کے اوپر بیٹھتے ہیں اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیتے ہیں بعض لوگ ایک پاؤں دوسرے پہ رکھ کے گہچی کے سٹائل میں کروس ہو کر اس طرح بیٹھتے ہیں وہ خلاف سنت ہے اس لئے اچھا نہیں ہے کہ کوئی بیمار ہے تکلیف ہے پریشانی ہے پاؤں مڑتے نہیں ہے عادت نہیں تھی تو اب مشکل ہوتی ہے درد ہوتا ہے یا آرثرائٹس ہے کوئی اور وجہ ہے تو میرا اس میں پھر اس کو گنجائش ہے اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہوگا پھر برنہ یہ ناپسندیدہ کام نہیں کرنا چاہیے سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے لیکن کبھی سستی میں تھکاوٹ میں ادنی ایسا کرتا ہے تو یہ مکروح ہے ناپسندیدہ عمل ہے اور کوئی عذر ہے تو پھر ظاہرے باتے وہ اکراہ ختم ہو جائے گا لیکن نماز ہو جائے گی اچھے اچھے کام کرنے چاہیے چیزوں کو امپروف کرتے رہنا چاہیے اللہ ہم سکو توفیقا فرمائے